کفالہ ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ستارہ کے پوپو آپ نے بڑے بھائی کو کہتی ہے کہ بھائی جن آپ اچھا نہیں کہہ رہے خالہ جان رشتہ مانگنا چاہتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ رشتہ نہیں بلکہ معافی مانگے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ کاسم ستارہ سے بتمیزی کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں سلار آ جاتا ہے تو کاسم اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں بولنے والا کون ہوتا ہے تو سلار اسے کہتا ہے کہ تم اس سے دور رہو اور اسے بتمیزی کرنے کی آج کے بعد جرد مت کرنا تو ستارہ بھی اسے وہاں سے کہتی ہے کہ یہ بہت گسرے والا ہے تم یہاں سے چلے جو جس وقت اسے کاسم وہاں سے چلا جاتا ہے سلار کے باپ کو پتا چل جاتا ہے کہ سلار اپنے دوست کے بھائی کے شادی پر گیا ہوا ہے تو وہ اپنے ملازم کو بیٹا ہے کہ وہاں سے تم سلار کو لے کے آؤ جرپا سبا کا شوہ جنیر کہتا ہے کہ دیل میں اسے لے آؤں گا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تم پر کوئی یقین نہیں ہے تو جنیر کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سلار کا وفادار ہوں تو وہ ساتھ ہی کہہ جاتا ہے کہ وفادار تو صرف کتے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ سبا جنیر کو کہتی ہے کہ دیل تمہاری کال ٹریپ کروا رہے ہیں کیا تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی جنیر کہتا ہے کہ کتا چاہے جتنا مردی وفادار ہو لیکن مالک اس کے گلے میں پٹا ڈالنا نہیں بھولتا